امام غزالی حدیث لائے ہیں ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا دو گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں دو گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑی لکھی ہوں کل میں کس کالر کو سن دیتی وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے کوک ہے جو مرضی چاہے کر سکتی ہے اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ای بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا وہ کہتی ہے تو مجھے کارف آ رہا ہو میں صدیرے اور سن لیں حدیث یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شریع کے جس عورت نے اپنے خامر سے طلاق مانگی حضور فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ لے لی جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی وہ اب تو لوز آپ دیکھ لیں کوٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعوے کیا ہوا ہے خامدوں کے طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اس میں شاک نہیں میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا بڑے بڑے ظلم ہوتا ہے آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا بجا اپنے خامر سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا اس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا خامد جہاد پہ چلا گیا کسی سفر پہ چلے گئے کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہو گئے خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بیجتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہے کیا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہو جائے گا دو چار دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے معبوبہ باپ شدید بیمار ہے حکم کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے کیونکہ حضور شارے ہیں نا مختار ہے شریع معاملات میں کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لئے بہتر حد ہو گئی بھائیو حد ہو گئی عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے باپ انتقال کر گیا بیٹی ہوں کیا کروں رہ نہیں سکتی حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے پر خامد کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بیجتی تھی جب باپ کا انتقال لوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا فرمایا پتا کرو گئی تو نہیں پتا کرو گئی تو نہیں صحابی نے واپس آکھ عرض کی حضور کوئی نہیں گئی فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشحبری دے دو کہ تُو نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخشی فرما دی تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشی کا سبب بنا دیا ہے